جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے اور اس وقت میں پاکستان میں موجود ہوں پاکستان میں میں نے ایک منظر دیکھا جس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا جو انگریز افسران ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جاتے تو ان کو وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہ دی جاتی دلیل یہ تھی کہ تم ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو جس سے تمہارے اتوار اور رویے میں معمولی سی تبدیل ہی آگئی ہے یہاں اگر اس طرح کی کوئی رسپونسیبیلٹی تمہیں دی گئی تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ہینڈل یعنی ڈیل کرو گے ایک انگریز خاتون کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاکو ہند میں سیول سرویس کا آفیسر تھا خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے باپسی پر اس نے اپنی یاداشتوں پر مبنی بہت خوبصورت کتاب لکھی خاتون نے لکھا کہ میرا شوہر جب ایک زلہ کا ایک ڈسٹریک کا ڈپٹی کمیشنر تھا اس وقت میرا بیٹا تقریباً چار سال کا اور بیٹی ایک سال کی تھی ڈپٹی کمیشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی سو افراد معمور تھے روز پارٹیاں ہوتی ہیں شکار کے پروگرام بنتی زلہ کے بڑے بڑے زمیدار نواب ہمارے ہاں مدو کرنا ہمیں اپنے گھر مدو کرنا باعث سے فخر سمجھتے اور جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اپنی اسے عزت افضائی سمجھتا ہمارے تھاٹ باٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے ہی میسر تھے ٹرین کے سفر کے دوران نوابی تھاٹ سے آراستہ ایک علیشان ڈبا ڈپٹی کمیشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے اس کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی اس سے پہلے کہ میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا کیا بول اٹھا جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا بیٹے کہ اس نے ڈرائیور سے کہا ٹرین نہیں چلانے ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا کہ جو حکم چھوٹے صاحب کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ سٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے چار سال بیٹے چار سالہ بیٹے سے اجازت طلب کر رہا تھا لیکن بیٹا ٹرین چلنے کی اجازت دینے کو تیار بلکل نہیں تھا بلاخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چوکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلائی تو سفر کا آغاز ہوا چند ماہ بعد میں دوستوں اور ریلیٹیو سے ملنے واپس برطانیہ آئی برطانیہ میں واپس آئی بزریہ بحریہ جہاز واپس آئی لندن پہنچی ہماری منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی کتار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی جس پر بیٹے کا موڈ ونس اگین بہت خراب ہو گیا جب ہم ٹرین میں بیٹے تو آلی شان کمپاؤنڈ کی بجائے فرس کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضی کا اظہار کرنے لگا وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیا وہ زور زور سے کہہ رہا تھا یہ کیسا اللو کا پتھا ڈرائیور ہے ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی میں پاپا سے کہہ کے اسے جودے لگواؤں گا میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا تو اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا تھا یہ اس کے باپ کا ظلہ نہیں یہ ایک آزاد ملک ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہاں ڈپٹی کمیشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا وزیراعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی اناکی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکے آج یہ واضح ہے کہ ہم نے انگریز کو نکالا ضرور ہے البتہ غلامی کو دیس سے نہیں نکال سکے یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمیشنرز ایس پیز وزراء وشیران سیاستدان صرف اپنی اناکی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ظلیل و خوار کرتے ہیں اس غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کی تاثبات اور عقیدتوں کو بالائے تاک رکھ کے ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کرنی چاہئے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کی اس چھوٹی سی کعوش سے پاکستان میں پروٹوکول کا کلچر ختم ہو سکے اپنا دھیروں خیال رکھئے گا